بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزوز ناظرین ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چلل میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جانی تھی جس میں چار ٹیسٹ میچز مکمل ہو چکے تھے اور بھارت کی ٹیم کو انگلینڈ پر دو ایک کی بہتری حاصل تھی اور ایک ٹیسٹ میچ کا نتیجہ نہیں نکلا تھا اب اگر پانچ میں ٹیسٹ کی بات کریں تو یہاں پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے جو کوش ہیں روی شاستری ان کو سب سے پہلے تو کرونا وارس ہو گیا اس کے بعد کچھ ان کے جونئر فیزیوں ہیں ان کو بھی ہو گیا تو یہاں پر جو انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے اس کو تقریباً تین سو پانچ کروڑ پر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے یہاں پر ان کے ایک بہترین انگلینڈ کی پلیئر نے کہا ہے کہ آئی پیل سٹارٹ ہونے میں تقریباً ایک ہفتہ رہ چکا ہے اور اگر ہم کرنٹائن کی بات کریں تو اس کے لیے میکسیمم چھے دن لگتے ہیں اگر انگلینڈ اور اس کے علاوہ انڈیا کا اگر پانچ میں ٹیسٹ میچ ہوتا تو اس میں تقریباً پانچ دن لگنے تھے اس کے بعد ایک دن آپ کو یو ای میں پہنچنے کو لگنا تھا تو سات دن تو آپ کی ایک بہی ہو جانے تھے پھر آپ کو جو آئی پیل پس میچز ہوتے تو وہ آپ کو مکمل طور پر چھوڑنے پڑتے کیونکہ آپ کرنٹائن میں ہوتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے سیریز کا جو آخری ٹیسٹ میچ ہے مکمل پلیننگ کے تحت کو انہوں نے اس کو ختم کیا ہے صرف آئی پیل کی بیز پر یہ تو آپ لوگ پہلے بھی جانتے ہوں گے کہ آئی پیل کے بعد جو انہوں نے مکمل طور پر جو پلیئرز ہیں وہ بھی زیادہ ترجی اپنے ملک کو بعد میں رکھتے ہیں پہلے وہ آئی پیل کو ترجی دیتے ہیں ابھی حال ہی میں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو سیریز ہونی ہیں اس میں زیادہ پلیئرز آپ کو جو ان کے مین کھلائی ہیں وہ آپ کو آئی پیل میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے حالکہ وہ اگر چاہتے تو وہ پاکستان میں آگر بھی اپنے ملک کے لئے کھیل سکتے تھے لیکن ایسا بلکل نہیں اور اب انگلینڈ کے جو مین پلیئرز ہیں جن میں کریس وارکس ہوگے سیم کرن ہوگے موین علی ہوگے اور اس کے علاوہ چونی بریسٹو ہوگے انہوں نے مکمل طور پر آئی پیل کو پیر بات کیا دیا اس سیزن کے لئے وہ بلکل بھی دستیاب نہیں ہوں گے کیونکہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو بھی کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے صرف انہی کی لاپروہی کی وجہ سے اور آئی پیل کی وجہ سے تو انہوں نے اپنے پلیئرز نہ بیزنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا وہ پلیئرز پاکستان اپا رہے ہیں یا پھر نہیں کیونکہ ابھی نیوزیلینڈ کی سیریز کے بعد ان کی پاکستان کے ساتھ سیریز سٹارٹ ہونی ہے انگلینڈ نے ٹور کرنا ہے پاکستان کا اس کے لئے بیٹینگز پاکستان میں آتی رہی ہیں باقی دیگر ممارس کی لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا انگلینڈ کی جو بڑی ٹیم ہے وہ ہی پاکستان کا طورہ کرے گی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند رہے گا تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید ویڈیوز ایسی حاصل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہیں اللہ حافظ پاکستان سنتہ بات موسیقی